دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو جینے کے لیے کھاتے ہیں اور دوسرے وہ جو کھانے کے لیے جیتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں اور مجھ جیسے لوگوں کو وقت بے وقت اپنی بھوک مٹانے کے لیے سنیکس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ڈیرہ غازی خان کے مشہور سنیکس میں نام مرزا سموسے والے کا ہے یہ سموسے اور خاص طور پر ان کی چٹنی اپنے آلہ میار کی وجہ سے شہر بھر میں شہرت رکھتے ہیں اپنی بے وقت کی بھوک مٹانے کے لیے میں نے بھی ایک ڈھلتی سہپیر کو مرزا سموسے والے کا روح کیا اور ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ان مشہور سموسوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا موسم بہت خوشگوار تھا تھنڈی تھنڈی ہوا گرمی کی شدت کو کم کر رہی تھی اور کچھ اچھا کھانے پہ اکسا رہی تھی پورے شہر کو پیچھے چھوڑنے کے بعد آخر کار میں اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا اندر داخل ہوتے ہی گہمہ گہمی نظر آئی اور لوگ دور دور سے تشریف فرما تھے ان سموسوں کے خاص ذائقے کا راز جاننے کے لیے میں دکان کے پیچھے موجود ان کے باورچی خانے میں جا پہنچا ورکر ابھی تیار شدہ سموسے بڑی سی کڑھائی میں موجود دہکتے ہوئے تیل میں ڈال رہا تھا درجنوں سموسے دھوان اٹھتے تیل میں ڈالنے کے بعد چولے کی آنچ دھیمی کر دی گئی ورکر بڑے سے کفکیر کو سموسوں پہ چلانے لگا جس سے سموسے اوپر نیچے ہونے لگے اور تیل سموسوں کے دونوں اطراف لگنے لگا یہ کفکیر رکے بغیر تب تک چلتا رہا جب تک کہ سموسوں کا رنگ زردی مائل نہ ہو گیا ہلکی آنچ پہ اتنی دیر پکنے کے بعد یہ سنہری رنگ کے سموسے بہت خستا لگ رہے تھے ورکر نے ان سموسوں کو چھلنی نمہ تھال میں نکالا اور اس تھال کو دوسرے تھال پہ رکھ دیا تاکہ تیل نکل کر نیچے چلا جائے صفائی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ تیل میں باقی رہ جانے والے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک بڑی سی چھلنی کی مدد سے نکال کر ایک الگ تھال میں ڈال دیا جاتا تاکہ یہ ٹکڑے اگلے پکنے والے سموسوں کو خراب نہ کریں ورکر یہ سموسے کاؤنٹر پر لے آیا میں نے بھی اپنا آرڈر دینے میں دیر نہ کی ایک ورکر نے بل بنا کے دیا بل ادا کرنے کے بعد میں نے جا کے سموسے لیے اور دوسرے ورکر سے چھٹنی لے کر میں سڑک پار ہوادار ماحول میں موجود تخت پوش پر براجمان ہو گیا میں نے ایک سموسے کے دو ٹکڑے کیے اور چھٹنی میں ڈبو کر کھانے لگا اس سے زیادہ مزہدار سموسے پہلے کبھی نہیں کھائے ان سموسوں کا ذائقہ بہت ہی الگ اور لذیذ ہے مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میں سارے سموسے کھا گیا گرما گرم سموسے کھانے کے بعد مجھے پیاس کی شدت نے گھیر لیا ابھی میں کول ڈرنک لینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چلتی ہوئی مشین نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا مشین کا شور جس قدر تیز تھا اسی رفتار سے گنے کا جوس بھی نکل رہا تھا بہت سارے مسافر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے میں نے بھی اپنا رخ اس طرف موڑ لیا اور باریک بینی سے گنے کے جوس کی تیاری کا جائزہ لینے لگا ورکر بہت تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے مشین کے اندر گنے کے ساتھ ساتھ پودینے کے پتے اور لیمو بھی شامل کرتا جا رہا تھا ادھر سے گنہ اندر جاتا اور دوسری طرف ایک چھوٹی پتیلی میں برف رکھی ہوئی تھی اور جوس اسی برف پہ کسی تیز جھرنے کی طرح بہ رہا تھا رس نکلنے کے بعد ورکر اس میں نمک اور کینوں کا جوس شامل کرتا اور پھر چھلنی کی مدد سے اسے گلاسوں میں انڈیل کے پیش کرتا جا رہا تھا میں نے بھی اپنی باری کا انتظار کیا اور جوس ملنے کے بعد ایک ہی سانس میں پی گیا سموسے اور گننے کے جوس کا یہ دیسی کومبو آلہ ہے جوس پیتے ہی اندر تک تھنڈ پڑ گئی اور میں اس ورکر کو سراحے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ اتنی چھوٹی سی ریڑھی پہ زندگی کا سامان لیے پھر رہا ہے موسیقی